لارڈس انجینئر کالیج حدرباد کا واحد مسلم مائنورٹی انسٹیٹیشن پسل سال دو سو سے زیادہ سٹوڈنٹس کو ملی ہے یہاں پر بڑے کمپنیز میں پلیسمنٹ جن میں سب سے زیادہ سالانہ تیرہ لاکھ روپے کی سیلری بھی موجود ہے ایڈمیشنز اور ڈیٹیلز کے لیے نمبرز پر کانٹیک کریں سلام علیکم ناظرین آئے نزالتے ہیں آج کی اہم خبر پر مسلمانوں اپنے صفحے درست کر لو مسلمانوں اپنے آپ میں اتحاد بناو مسلمانوں ایک جوٹ ہو جاؤ اس طرح کے باتیں سننے میں آتی ہیں اکثر سیاسی جلسوں میں لیکن حقیقت میں کیا مسلمانوں کو ایک جوٹ ہونے کی ضرورت ہے یا پھر حقیقت میں جو ہے مسلمان خود مسلمان کو آپس میں لڑاتا ہے آئے ناظرین بڑھتے ہیں آج کی خبر کی اور آج کی ہماری یہ خبر ہے بیہار سے بیہار کے اے آئی ایم آئی ایم کے ایمیلے شہنواز عالم کی جان کو خطرہ ہے اس طرح سے انہوں نے کہا اب ان کی جان کو خطرہ کیوں ہے کس سے ہے کون ان کا دشمن ہے ہم آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے شہنواز عالم کے اپنے سگے بھائی سرفراس عالم جنہوں نے جو کی ہیٹ سیٹ سے کانٹیسٹ کیا تھا یعنی جو ایمیلے کا الیکشن ہوا اس میں انہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا آج جیٹی پارٹی سے اور شہنواز عالم جو ہے اے آئی ایم ایم پارٹی سے کانٹیسٹ کیے تھے لیکن آج جیٹی وہاں سے ہار گئی اور اے آئی ایم ایم وہاں سے جیت گئی یعنی اے آئی ایم ایم نے شہنواز عالم کو ٹکٹ دیا تھا آج جیٹی نے سرفراس عالم کو ٹکٹ دیا تھا خیر برحال اے آئی ایم ایم کی جیت ہو گئی وہاں کے ملے خافی خوش تھے پھر اس کے بعد انہیں کے اپنے سگے بھائی جو ہے گھنڈوں کو لے کر یعنی سرفراس عالم گھنڈوں کو لے کر شہنواز عالم کے گھر پہنچتے ہیں اور ان سے جھگڑا کرتے ہیں جھگڑا کرنے کے بعد پھر شہنواز عالم میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے میرے بھائی سے تو برحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کا جھگڑا کہیں حیدہ بات میں نہ ہو جائے کیونکہ کافی محبت ہے دونوں بھائیوں میں اللہ نظروبت سے ان کو بچائے ویسے اللہ کے پاس دیر ہے اندیر نہیں اگر آپ کسی کو لڑاؤ گے تو آپ کے گھر میں بھی جھگڑا ضرور ہوگا کیونکہ اللہ کا انصاب کپ ہوگا کہاں ہوگا اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو آئیے دکھاتے ہیں شہنواز عالم کیا کہتے ہیں ہم روز کی طرح چھتر گھوم کر کے قریب میں ساہرے آٹھ بجے ارڑیا اپنے آواز پہ پہنچا مجھے فون آیا گاؤ کے لوگوں کا گھر سے فون آیا کہ چار گاری سے لوگ سسونہ بڑی تیجی سے چار گاری گھوسا ہے اس میں بہت کھیت کے ساتھ کہنا پر رہا ہے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پر رہا ہے اس میں ہمارے برے بھائی راجت کے پرتیاسی جناب سرفراز عالم ساہب وہ اپنی گاری سے تین ان گاری سے کری پندرہ کی سنکھیا میں لوگ پہنچے باہر ہماری ماں ہماری پتنی ہماری بیٹی آٹھ ورشیہ بیٹی وہ ٹہل رہی تھی انہوں نے ان سبھی کے ساتھ بہت ہی گندی گندی گالی سے پریوک کیا اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے کچھ دیر میں ان کا دن نام میں آپ سبوں کو دوں گا وہ لوگ باہر میں ایک کمرہ تھا اس کا تعلہ تو رہے ہماری پتنی کے گردن تک ان کا ہاتھ پہنچا اور بولا کہ تم لوگ چناؤ جیت چکے ہو لیکن سانواز کو نہیں چھوڑیں گے اس کو جان سے مار دیں گے اور پورے گھر ہم کو کھوجنے لگے وہ لوگ ہماری آٹھ ورش کی بیٹی کو ان لوگوں نے گالی دیا ہماری پتنی جو ہے ڈر سے بہوس ہوگے قریب تین بجے رات میں ان کو ہوس آیا ہے جب ان لوگوں کو پرشاشن کی سوچنا ملی تو سب دم دبا کے یہاں سے بھاگے ہیں اس کے بعد اس کی سوچنا ہم نے ایس پی صاحب کو دی ڈی ایس پی صاحب کو دی ڈی ایم صاحب کو دی جو کی آٹھ تھانا کو دی تمام لوگ قریب دس یارہ بجے یہاں پہنچے میں بھی ارڑیا سے پہنچا ہم نے لکھت میں جو ہے کیا کہتے ہیں کمپلین ہماری پتنی نے درج کر آیا اب سوال یہ اٹھتا ہے آپ صاحب چناؤ پرب بولتے تھے کہ جنتہ مالک ہے جنتہ کا جو نیوڑنے ہوگا وہ سربوپری ہوگا آج جنتہ کے فیصلے کو آپ کوششن کر رہے ہیں ان کے فیصلے کو للکار رہے ہیں میں آدھرانیہ تیجیسوی جی سے آپ کے مادھیم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا تیجیسوی جی ایسے پرتیاسی سے آپ سیوانچل میں راجت کے نیا پار لگانا چاہتے ہیں ٹکٹ ملنے کے بعد آپ ماں سے آشیروات لینے آئے تھے اور اسی ماں کو بھدی بھدی گالیوں سے نوازہ ہے ان گالیوں کا میں نام نہیں لے سکتا ہوں آپ بھرے بھائی ہیں میں نے ہمیشہ آپ کا آدھر مان سممان کیا ہے دو دن پہلے بھی آن ریکارڈ ہے میں نے ان کا نام آدھر نیو سممان نیا کے ساتھ لیا ہے جب سے میں راجنیتی میں ہوں روز میرے ساتھ کچھ نہ کچھ کے ان باتوں کو نہیں دیکھا میں نے آگے چلنا سیکھا لیکن جب آج جب ہماری پتنی اور بچی اور ماں پہ پرہار ہو رہا ہے تو میں چپ نہیں بٹھوں گا اور میں کھلی چتاب نہیں دیتا ہوں آپ لوگوں کے مہدھیم سے اگر میرے گھر کے کسی صدس یا میرا کوئی ورکر یا کوئی میرا کوئی جو کی ہٹ کے عام آدمی کا بھی بال باکہ ہوا تو اس کا ذمہ دار صرف آپ ہوں گے میں آپ کے مہدھیم سے پرشاشن سے بھی مان کرتا ہوں آنے والوں دن میرے ساتھ یا میرے پریوار کے کسی بھی صدس کے ساتھ یا میرے کسی کارے کرتا کے ساتھ کوئی انہونی ہوتی ہے تو اس سارے لوگ ذمہ دار ہوں گے ان کے ساتھ پپو پاسوان کا نام تھا جو میرے آتھ میں گھر میں حق لگا رہا تھا ان کے ساتھ راسک انجوم نام کا آدمی تھا جو جیسی بھی میرے گھر میں چلانا چاہتا تھا ان کے ساتھ حاجی خلیل تھا ان کے ساتھ راجت کا جیلا ہوئی آدھیج گورب کبھر بٹو تھا ان کے ساتھ حرصت مکشہ بلوات تھا یہ سارے لوگ ماں بہن کی عزت کو ناپنے کے لئے راک میں آئے تھے کیا مطلب بنتا ہے رات کے اندھیرے میں دس مجھے ایک ماننی بیدھائیت کے گھر میں جاپا کہ میں بیہار سرکار سے نئے کی گوہار لگاتا ہوں میں بیہار کے پرشاشن سے نئے کی گوہار لگاتا ہوں اور ہاتھ جور کر کے جو کی جنتہ سے کہتا ہوں کہ مجھے انصاف دلائیے بہت شرمند کی بات ہے آپ جتنے بھی لوگ راجت کو جو کی ہاتھ میں بھوٹ نہیں دیئے گرب سے ان کا سینہ چورہ ہو رہا ہے اور وہ لوگ بولے کہ میرا صحیح فیصلہ تھا اور صاحب جن لوگ نے سرم سے ان کا سر نیچہ کر دیا آپ نے آپ پریوار کے شدد سے آپ بڑے ہیں آپ آدھر نہیں ہیں اگر کسی طرح کی کوئی تکلیف تھی ہم سارے لوگ بند کمرے پہ بیٹھ کے بات کر سکتے تھے آپ نے تو ہتھی کر دیا ہم تو سممان دیتے رہے اور آپ آپ کی بیٹی ہے ادھر ہو یہ آٹھ ورشے میری بیٹی ہے کیا ان کی بیٹی نہیں ہے اس کو ماں بہن لگا کے گالی دیا گیا کیا میری پتنے ان کی باہو نہیں ہے ان کو ایسے ایسے آپ پتی چنک گالیوں سے نوازا گیا جس کا میں ورنن اپ اون ریکارڈ نہیں کر سکتا ہوں یہ چند باتیں ہیں مجھے امید ہے پرشاشن اس بات کو سنگیان ملے گی جو کی ہٹ کے مدداتا اس بات کو سنگیان ملے گی اور ہمیں انصاف ملے گی اور میں ساتھ ہی ساتھ پرشاشن سے یہ اپیل کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں جو لوگ بھی تھے چوبیس گھنٹے میں ان کی اور ان کی گاری کے ساتھ گرفتاری ہو اگر مجھے نیائن نہیں ملے گا تمام جو کی ہٹ کے لوگ جنہان دولن پہ ہوتھ رہنگے نیائک اور ان بی ایس ایک کریڈیڈے ڈارڈز انجنیئرنگ کالیج ہیدرباد کا واحد مسلم منارٹی انسٹیوشن جو ازمانیہ یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہے ورلڈ کلاس لابز اور کابل پروفیسر سے بھرا ہوا پچھلے سال دو سو سے زیادہ بچوں کو بڑے کمپنیز میں پلیسمنٹ ملی ہے جن میں سب سے زیادہ سالانہ تیرہ لاکھ روپیس کی تنخواہ بھی موجود ہیں ڈیٹیلز کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں